ہائی گائز ویلکم تو ٹک ٹو دا پوائنٹ لنکڈین میں کمپنی کے ایمپلائیز کا ڈیٹا یا کسی بھی پرسن کا ایمیل اڈریس کس طرح ایزیلی سکریب کیا جاتا ہے یہ لنکڈین کمپنی ہے اس میں اتنے ایمپلائیز ہیں اور اس میں ایک پرسن کا میں ڈیٹا لیتا ہوں جیسے مائلن میک ہے اس کا میں نے نیم لے لیا اور ایمیل آئی ڈی کونٹیکٹ انفرمیشن میں اس نے ایمیل آئی ڈی ہائیٹ کروایا ہوا اس ایکسٹنشن سے ایزیلی اس کا ایمیل آئی ڈی جو ہے سکریب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں یہ کس طرح سے لسٹ مینج کرنی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس ایکسٹنشن کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کیسے کرنا ہے گوگل پہ جاتے ہیں ادھر لکھتے ہیں گیٹ پروسپیکٹ اسٹنشن ٹھیک ہے ایمیل فائنڈر گیٹ پروسپیکٹ اس کو انسٹال کریں گے یہ کروم کی اسٹنشن ہے اس کو ہم ایڈ ٹو کروم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ایڈ اسٹنشن کر لیا ٹھیک ہے ویلکم بیک یہ لوگو ہے اس کو آپ دیکھ لیں گوڑ سے اور اس کو میں اپنی جی میل کی آئی ڈی سے سائن ان کر لیتا ہوں آپ کو پروپر اس کی ڈیٹیل دینی پڑے گی اپنا نیم ایمیل آئی ڈی کانٹیکٹ نمبر اور اس طرح سے اس کو ریجسٹر کرنے کے بعد یہ آپ کی ایکسٹنشن لاؤگن ہو جائے اب میں جاتا ہوں لینکڈین کے اوپر یہ سائٹ پہ ایکسٹنشن اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے لینکڈین کے اندر اس کے ایمپلائیز یہ اس کی لسٹ آگئی اب میں ادھر لکھتا ہوں شاپی فائی شاپی فائی آپ کو جس بھی ڈیل کا ڈیٹا جائے ہی شاپی فائی ای بھی ایمازون میں شاپی فائی کا کرتا ہوں پپل آپ کو کمپنیز کا چاہیے تو کمپنیز ادھر سے فلٹر کر لیں آپ یونیک بھی ادھر سے فلٹر لگا کے یونیک ڈیٹا بھی لے سکتے ہیں شاپی فائی کمپنی نیم ٹھیک ہے ادھر میں کمپنی نیم ایڈ کر دیتا ہوں شاپی فائی اس کے بعد فانڈر فانڈر اور آنر ٹھیک ہے میں نے گیٹ پروسپیکٹ کیا ادھر سے میں دیکھتا ہوں کہ اس کے آنر کا ایمیل آئی ڈی یا فانڈر کا ایمیل آئی ڈی شو ہو رہا ہے اس میں کمپنی ڈیٹیل بھی آتی ہے شاپی فائی اس کا لنک ہے آباؤٹ ہے انڈسٹری ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نمبر آف ایمپلائیز کنٹری ایڈ لیڈز پہ آتے ہیں اس پہ دیکھیں گے یہ سی ای او کا مل گیا یہ میں نے سی ای او کا نیم ایڈ کر دیا اس کے بعد اس کا ایمیل آئی ڈی ایمیل کے آئیکن پہ کلک کریں گے وہ خود ہی ڈانلوڈ ہو جائے گا اور ایمیل کے اوپر کلک کرنے کے بعد وہ کاپی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی رائٹ کلک کر کے کاپی کنٹرول سی سے کمانڈ سی سے کاپی نہیں کرنا پڑتا سیمپل اوپر کلک کرتے ہیں خود ہی کاپی ہو جاتا ہے اس کے بعد میں لیتا ہوں اس آننر کا نیم ٹھیک ہے آننر یا فانڈر ٹھیک ہے اب میں اس کا ایمیل آئی ڈی سکرائب کرتا ہوں وہ فانڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ادھر بتاتا ہے یہ ویلیڈ ہے انویلیڈ ہے اوکے یہ ایمیل آئی ڈی نہیں ہے ابھی ہم کسی اور کا آئی ڈی لیتے ہیں جیسا کہ کمپنی کے اندر ایک آننر ہوتا ہے ایک اس کے بعد سی ای او مینیجر اوکے اب میں کرتا ہوں وائس پریزیڈنٹ کا ڈیٹا اس کا نیم لیا اس کی جگہ میں کر دیتا ہوں وائس وی پی پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ ٹھیک ہے وی پی بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے ویسے میں نے وی پی پریزیڈنٹ لکھ دیا ٹھیک ہے وی پی کا ہو گیا اس کا ایمیل آئی ڈی کاپی کیا یہ ایمیل آئی ڈی ہو گیا اوکے نیکسٹ آ جاتا ہے سی ای او ایمیل ہو گیا اس کے بعد ادر اور ادر آپ مینیجر لے سکتے ہیں اے چار کا ایمیل آئی ڈی لے سکتے ہیں مارکٹنگ مینیجر کا لے سکتے ہیں ادھر سے ٹھیک ہے ڈرائکٹر بھی کر لے لیتا ہوں یاد ذکر ٹھیک ہے اس کا ایمیل ایڈی کوپی کیا آپ کو کوئی گوگل سرچنگ نہیں کرنی پڑ رہی یہ سمپل سی ایکسٹینشن ہے اس سے آپ کو اس کا ایمیل ایڈی اور نیم اور کمپنی نیم تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ مل جاتی ہیں لنک ڈین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کوئی بھی فیک ایمیل ایڈی یا کوئی بھی فیک اکاؤن نہیں ہوتا ہنڈر میں سے نائنٹی فائی پرسن لوگ ایڈیل ہے اگر آپ گوگل سے ہیں کہیں اور سے لسٹ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس میں تو فیک ایڈی انویل ایمیل ایڈیس بہت زیادہ ہوتے ہیں گیٹ پروسپیکٹ کے ایکسٹینشن پہ کلک کیا ہے اس پہ پروپر ڈیٹیل بتا رہا ہے وہ اس کا نیم کمپنی نیم ایمیل جاپ پوزیشن ٹھیک ہے میں نے اے کے اوپر کلک کیا اس کی پروپر ڈیٹیل آگیا ہے اور اس طرح سے آپ بہت ہی ایزی اور آسان طریقے سے سارا ڈیٹا سکراب کر کے ان کو ای میلز کر سکتے ہیں ان کی جو پوزیشن سے ریلیٹڈ تھینکیو سو مچ